ماروح صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ سابق وزیر آزم عمران خان ماضی میں جس پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا کرتے تھے اسے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا اور جس مونس الہی کی انہیں شکل دیکھنے بھی گوارہ نہیں تھی وہ آج ان کی آنکھ کا تارہ ہے کام آپ دیکھنے یہ ہے کہ عمران خان اور چودری برادران کا اتحار کتنی دیر ہے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ گجرات کے سیانے چودری پرویز الہی ان سیاستدانوں میں شامل ہیں جو ماضی میں حضب اقتدار اور حضب اقتلاف دونوں کے لیے قابل قبول ہوا کرتے تھے چودری برادران کو اسی کے دہائی میں جنرل جلانی اور جنرل جیاؤلحق نے شریف برادران کا ساتھ دینے کا کہا تھا کیونکہ اس وقت مقصد پی پی کو پنجاب سے ختم کرنا تھا تب بھٹو کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا انیس سو پیچاسی کے غیر جماعت انتخابات کے نتیجے میں نواز شریف پنجاب کے وزیر آلہ بنے تو سیاست میں نو مالود تھے حسین اقانی اور کچھ دوسرے صحافیوں اور دانشوروں کو ان کی سیاسی تربیت کے لیے رکھا گیا مہی انیس سو اٹھاسی میں جنرل جیاؤلحق اپنے ہی لگائے ہوئے وزیر آزم محمد خان جنیجو سے ناراض ہوئے تو نہ صرف انہیں اقتدار سے فارق کیا بلکہ اس مسلم لیگ سے بھی نکال دیا جو انیس سو پیچاسی کے الیکشن کے بعد مارز وجود میں آئی تھی مظہر عباس کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی کامیاب سیاسی جماعت یا گروب بنا تو وہ اپنے نام سے پہلے بس مسلم لیگ لکھ لیں جب جنیجو صاحب مسلم لیگ سے فارق ہوئے تو میاں صاحب کی لاٹری نکل آئی اور وہ اس کے سربراہ بن گئے چودری شجاعت نے اپنی کتاب میں شریفوں کی بے وفائی کا ذکر تفصیل سے کیا ہے مگر اب تو ان کے اپنے گھر کو آگ لگ چکی ہے گھر کے چراخ سے اور ان کا خاندان دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے انیس سو اٹھاسی میں آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل حمید گل نے بینظیر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد بنایا تو شریف اور چودری خاندان ساتھ ساتھ تھے انیس سو نوے میں بینظیر حکومت کا خاتمہ ہوا تو غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگران وزیر آزم بنایا گیا جتوئی صاحب نے ایک انٹریو میں انکشاف کیا تھا کہ تیہ تو یہ ہوا تھا کہ وہ الیکشن کے بعد وزیر آزم بنے گئے لیکن جنرل مرزا اسلم بیک کی ریٹائرمنٹ کے بعد بازی پلٹ دی گئی اور میاں صاحب وزیر آزم بن گئے بقول مزارباس چودریوں کو یقین تھا کہ اب پنجاب کی وزاراتِ آلہ انہیں ملے گی مگر غلام حیدر وائن کو وزیر آلہ بنا دیا گیا کہ چودری شجاعت وزیر داخلہ اور پرویز الہی وزیر آلہ پنجاب ہوں گی مگر شہباز جت کر کے وزیر آلہ بن گئے چنانچہ چودری خاندان نے شریف خاندان کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگے بارہ اکتوبر 1999 کو شریفوں کے برے اور چودریوں کے اچھے دن شروع ہو گئے جو آج تک جاری ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ چودری خاندان تقسیم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اس کے دونوں دھڑے اقتدار میں ہیں مزارب باز بتاتے ہیں کہ جنرل مشرف نے دوہزار دو کے الیکشن میں بینظیر بھٹو اور نواز شریف کو باہر رکھنے کا فیصلہ کیا تو عمران خان نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا اور مشرف کو سیاست کا مسیحہ قرار دے دیا تاہم جب الیکشن کا وقت آیا تو عمران کو صرف اپنی نشست مل سکی چنانچہ مشرف نے اپنا دست شفقت چودریوں کے سر پر رکھ دیا اور یوں پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلی بن گئے پرویز نے پانچ سال ڈٹ کر حکومت کی بینظیر بھٹو کے اس خط کا بڑا ذکر رہا جس میں انہوں نے خود پر ہونے والے کراچی حملے کے سازش کا الزام دیگر افراد کے علاوہ پرویز الہی اور اعجاد شاہ پر بھی آیت کیا تھا دوہزار آٹھ میں الیکشن ہوئے تو پی وی پی اور مسلم لیگ نون کی مشتر کا حکومت بنی مگر ججز کی بحالی پر اختلاف ہونے لگا تو زرداری صاحب نے چودریوں کو اپنا ہم نوابنا لیا بقول مزارباس پرویز الہی نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ آصف زرداری میرے پاس یہ پیغام لے کر آئی تھے کہ پرانی دشمنی ختم کریں تاکہ ہمارے بچے بطور دشمن جوان ہونے کے بجائے بطور دوست جوان ہوں نتیجہ یہ نکلا کہ پرویز الہی ڈپٹی وزیر آزم بن گئے اب آئین میں اس کی گنجائش تھی یا نہیں مزار کہتے ہیں کہ عمران کے لیے وہ لمحہ بہت تکلیف دیتا جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد انہیں گجرات کے چودریوں کے ساتھ مل کر پنجاب میں حکومت بنانا پڑی وہ کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا سارے تین برس کے اقتدار میں ان کی گفتوکو صرف تب ہوتی جب عمران خان مشکل میں ہوتے عمران کے خلاف ادام اعتماد کی تحریک آئی تو زرداری اور چودری ایک پیچ پر تھے پرویز الہی کو وزیرالہ بنانے کا فیصلہ کرنے کے بعد زرداری ہاؤس میں دعا کی گئی ماشاءاللہ رب کی شان ہے پرویز الہی صاحب وہاں سے روانہ ہوئے تو اچانک ایک نامعلوم نمبر سے کال آ گئی اور ان کی گاڑی کا رخ بنی گالا کی طرف ہو گیا وہ دن آج کا دن پرویز الہی کی گاڑی وہیں پارک ہے وقت وقت کی بات ہے عمران کو کل تک جن کی شکل پسند نہیں تھی وہی مونویس الہی آجن کی آنکھ کا تارہ ہیں اور وہ پرویز الہی جو بقول خان صاحب بنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے آج ان کے وزیرِ آلہ ہیں یعنی رنگ بدلتا ہے آسمان کیسے کیسے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا